بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین والسامین اکرام عرص مخدومی کے مقدس موقع پر میں نے یوم ولایت علی منانے کے دو پہلو میں سے ایک پہلو ہی کو بیان کیا تھا جیسا کہ فقہائے کرام کا ان مسائل کے متعلق طرح عمل رہا ہے جن کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک پہلو کا مباہ ہونا ہے اور دوسرے پہلو کا ممنوع ہونا ہے ان مسائل کے لیے فقہائے کرام نے ایک مستقل باپ کتاب الحضر والعباہ مقرر کیا ہے یوم ولایت علی منانے کے دو پہلو میں سے ایک پہلو کا ممنوع اور حرام ہونا ہے جس کا ذکر میں نے عرص مخدومی کے موقع پر کیا ہے کہ رافضی اٹھارہ ذلہزہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان من کنتو مولاہ فعلیم مولاہ کو خلفائے سلاسہ حضرت ابو بکر شدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان گنی روی اللہ انہم کی خلافت کو غلط وہ باطل قرار دیتے ہوئے ان لوگوں کے خلیفہ برحق ہونے کا انکار کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلافصل خلیفہ ہونے کی دلیل قرار دیتے ہوئے اس دن کو ایدائن کے علاوہ تیسری عید عید یوم غدیر کے طور پر مناتے ہیں چونکہ راہزی اس حدیث میں مذکور مولا کی غلط وہ باطل تعویل کرتے ہوئے خلفائے سلاسہ کی خلافت وہ امامت کا انکار کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر شدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہما سے افضل قرار دیتے ہیں بلکہ انبیاء اکرام سے بھی افضل قرار دیتے ہیں جو کفر ہے اس لئے میں نے یہ کہا تھا کہ اٹھارہ ذلہزہ کو رافضیوں کے ترج پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا جشن منانا تشبع بالکفر ہے جو حرام ہے یوم ولایت علی منانے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اٹھارہ ذلہزہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں مذکور مولا کے اس معنی کو واضح کرتے ہوئے یوم ولایت علی کا جشن منانا جائز وہ مباہ ہے بلکہ مستحب اور باعث عجر و ثواب ہے چونکہ حدیث میں مذکور اس معنی کو واضح کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناکب وہ خصوصیات کو بیان کرنا باعث عجر و ثواب اور قابل مدحفل ہے پس اس پہلو سے اٹھارہ ذلہزہ کو جشن ولایت علی منانا جائز اور قار ثواب ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک ترمیزی شریف کی حدیث من کنتو مولاہو فعلیم مولاہ میں مذکور مولایت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت وہ مودد کو لازم قرار دینا اور ان سے دسمنی رکھنے کو حرام قرار دینا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان میں مذکور لفظ مولا کا یہی معنی صحابہ اکرام نے سمجھا ہے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے بعد یہ فرمایا یعنی مبارک ہو ابن ابو طالب آپ صبح و سام یعنی ہر گھڑی ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کے لئے مولا ہو گئے امام بیحقی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الاعتقاد والحدایت الى سبیل الرشاد میں حدیث مذکور کے متعلق لکھا ہے وَأَمَّا حَدِيثُ الْمَوَالَاتِ فَلَيْسَ فِيهِ وَإِنْ سَخَّ اسْنَادُهِ نَسْسُنْ عَلَا وِلَا عَلَيْتِ عَلِي عَلَىٰ بَادِهِ فَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ تُرُقِهِ فِي كِتَابِ الْفَضَائِلِ مَا دَلَّ عَلَى مَخْصُودِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ ذَالِكُ وَهُوَا أَنَّهُ لَمَّا بَعْثُهُ إِلَى الْيَمَنِ كَثُورَةِ شُقَاتُ عَنْهُ وَأَذَهَرُوا بُغْضُهُ فَآرَادَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ يَذْكُرِ اَكْتَسَاسُهُ بِهِ وَمُحَبَّتُهُ إِيَّاهِ وَيَحُسُّهُمْ بِذَالِكَ عَلَى مُحَبَّتِهِ وَمَوَالَاتِهِ فَقَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيُمْ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ آدَاهُ یعنی رہی موالات کی حدیث اگرچہ اس حدیث کی سنت صحیح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلا فصل خلیفہ ہونی کی سراحت نہیں ہے ہم نے اس حدیث کے طرق میں کتاب الفضائل میں وہ بات ذکر کی ہے جو اس حدیث شریف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصود پر دلالت کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق شکایت کرنے والے زیادہ ہو گئے اور ان لوگوں نے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے کو ظاہر کیا حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے کا اظہار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے ساتھ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختص ہونے اور حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود کی محبت کرنے کو ذکر کرنے اور اس کے ذریعہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے اور ان سے موالات پر لوگوں کو اُبھارنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے غدیرِ خم کے مقام پر ارشاد فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی ان کے مولا ہیں اے اللہ ان سے محبت فرما جو علی سے محبت رکھتے ہیں اور ان سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ